پائن ایپل پائن ایپل کھانے کا جی چاہ رہا ہوگا سیلڈ بن رہا ہوگا پائن ایپل بھی راکھ جائے جناب سپیکر اس کے علاوہ جناب سپیکر آ جائے ہم لوگ ہم لوگ آتے ہیں پری پول ریگن پی ٹی آئی کی اگینسٹ پی ٹی آئی کی اگینسٹ میں پھر دور آتا ہوں جناب سپیکر ہمارے دس ہزار لوگ ارسٹ لیے ہیں یہ فگر اوثنٹیک فگر ہے یہ ہمارے لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں سردار لطیب خوصہ صاحب سردار لطیب خوصہ صاحب جناب سردار صاحب آپ نے اپنا نام یا لطیب خوصہ لکھا بل احترام سے بول رہا ہوں ہم آپ کا نام ہی نہیں لیں گے آپ نے سردار لطیب خوصہ صاحب لکھتا ہوں گا کب ہم لوگ آئے ہیں جائے سپیکر ہمارے دس ہزار لوگ پانچ ہزار ان سے پنجاب میں ارسٹ ہوئے تقریبا پانچ ہزار کیپی میں ارسٹ ہوئے اور دونوں حکومتیں ان کا مدت میار ختم آئین آپ کے پاس ہے مشتاق صاحب کو کہیں ان سے کہیں آپ کو دکھا دیں لیمٹ کیا ہوتی ہے ایک ایک چیز جو انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے آرٹیکل سکس ان پہ لگنا چاہیے فوس جو آب کی گرانٹس ہے جو سپلیمنٹری گرانٹس اسیملی پاس کر رہی ہے نہیں کر سکتی یہ تو ایک ہنچا ہے we will take them to a court of law جناب سپیکر چھوڑنے والے ہم بھی نہیں ہیں ایسے انشاءاللہ آگے آتے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ جو کیپی میں خیبت مخواہ میں کیٹیکر گورنٹ تھی عوامی نیشنل پارٹی اور دوسری پارٹیاں کھولم کھولا ان کے لیڈران کہتے تھے کہ یہ تو ہماری حکومت ہے نگران حکومت کو کہ ہمیں اس میں نوکریوں کے کھوٹے چاہیے اس میں ہمیں پبلک ورکس چاہیے اس میں ہمیں ٹیوویل کا کھوٹا چاہیے اس میں ہمیں فلانی چیز چاہیے ایرگیشن کھالے ہمیں چاہیے وہ تو ٹریٹ کر رہے تھے جناب سپیکر کہ انہوں نے پسوبہ جیت دیا اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخواہ کی عوام کو ان کا ذرا ٹھہر جاؤ انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ آوگے تو صحیح نہ ووٹ ہم سے لوگ ہے اور انہوں نے جناب سپیکر دے مارت ساڑھے چار انہوں نے لگائے ٹپے پاکستان تیریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیٹس کو اور انہوں نے ان کو پلٹ پر رکھ دیا دیکھ لیں وہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک لائن کروس کرتے ہیں اور وہ لائن ہوتی ہے جس وقت آپ پروفیشنلزم اور یہ آئین اور قانون کو کروس کرتے ہیں پھر وہ چیز آ جاتی ہے ذاتیات پہ شاباز شریف کا یہ پی ڈی ایم ٹو حکومت کا موسن نکوی کا ڈاکٹر عثمان کا اور اس کے نیچے جو ٹاؤٹس ہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب سے ایک ذاتی دشمنی کا اس سے زیادہ میں اور آپ کو کیا بتاؤں جو ان کے اندر زیر گلا ہوئے یہ جمہوریت اور ان چیزوں سے زیادہ ہے اسی لئے تو اسرد کیسر صاحب کہہ رہے کے قانون ہے ہی نہیں یہ اس کی بنیادی وجہ ہے جنابے والا پھر آپ آ جائیں کہ آئی جی کے پی حیات گنڈو پرو اور اس کی فورس یہاں پہ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھیں اندر جنید خان صاحب بیٹھیں ان کے کہاں پہ ہیں جنید خان صاحب ادھر ہوئے آوں گے اندر روم میں گئے ہوں گے ہم جتنے ہم لوگ کے پی سے بھی ہیں پختون روایات کے بلکل برعکس ہمارے گھروں میں پولیس آتی تھی جنابے سپیکر چادر اور چار دیواری کا انہوں نے قدس پامال کیا کبھی نہیں ہوتا تھا اس پار ہوں ہم لوگ کیسے بھولیں واحد میرے گھر پہ ستارہ ریڈز ہوئے ہیں الیکشن کیمپین میں میرا سنت سال کا بیٹا ہے دو بار اس کو ریسٹ کرنے کی کوشش تھی ہمارے ورکرز کو اٹھا کے لے کے جانے کی کوششیں کوششیں کیا ریسٹ کر کے لے گے یہ ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے ایک کے ساتھ نہیں ہوا ہمارے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پنجاب کے ہمارے ساتھی ایم پی ایز ایم ایز ہیں جن کے اٹھارہ اٹھارہ سال کے بیٹے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا مہینہ ڈیڈیڈ مہینہ ان کی ایڈیوکیشنز آیا ہو گئی نو سر یہ نہیں کہہ سکتا ہے ایم سوری ایم سوری ایک سکنے ایک سکنے یہ غلط لگے تو آپ بتائیں ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کتنے دیر میں کتنا مرضی ہے تیرا جنابی سپیکر ایم دی پرائم منسٹر سب رمت نہیں ہے آپ بریک لے لیں اجیان کر لیں آپ ہم ہمیں بتائیں تو صحیح آپ کتنی اور آنڈا بول آپ کے کولیگز بولنا چاہیں گے جن کے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ ہی چلتا جائے گا میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا میرا بہت ہے مواد جنابی سپیکر میرا بہت مواد ہے جنابی سپیکر یہاں پہ میں آپ کو ابھی آگے بتاتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو کہتے ہیں نا there is something rotten in the state of Denmark ہملٹ سے میں کوٹ کر رہا ہوں شیخ سپیر سے یہاں پہ there is something rotten in the police force and in the system of Pakistan today یہاں پہ جنابی سپیکر یہ شارہم خان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چچا کے گھر میں پولیس نے ریٹ کیا پوری رات لگے رہے ہیں انہوں نے safe کو gas cutter کے ساتھ کھولا کل گزشتہ کل justice بابر ستار صاحب نے عرفان نواز میمن نے ڈی وی ڈی سی اسلام آباد چھ مہینے کی سزا اس کو سنائی content of court case میں ملک جمیل زفرہ ssp operations چار مہینے کی اس کو سزا سنائی intra court appeal میں گئے ہوئے کاش وہ appeal turn down ہوتی ہے ان کو سزا ملتی ہے تب یہ bureaucracy اور یہ police force اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کے لیے اوٹھ لیا ہے نہ کہ کسی کے ذاتی ملازم بننے کے لیے یہ فرق ہوگا جب rate of law پاکستان میں قائم ہوگا جو ہمارے قائد عمران خان صاحب بار ہا بار کہتے ہیں جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں election کے process کے دمیان ہم لوگوں کے بینرز نہیں allowed ہوتے تھے پوسٹرز نہیں allowed ہوتے تھے جنڈا پی ٹی آئی کا دیکھتا تھا پولیس من پانچ ہزار روپے اس کا جرمانہ کرتا تھا ہم لوگ اپنی election campaignز نہیں conduct کر سکتے پولیس آتی ریپ آپ کرو پھر بھی ہم لوگ جیتے پھر آتے ہیں جناب والا کہ پولنگ سے ہفتہ ڈیڈ افتہ پہلے عمران خان صاحب کو تین cases میں convict کیا جاتا ہے ان کا خیال تھا کہ جناب کہ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ convict کر دیا اور سزا سنا دی تو پی ٹی آئی کے workers بالکل demoralize ہو جائیں گے اس نے تو ہم ساروں کو ایک steroid کا injection لگا دیا ہم لوگ اور بھی زیادہ motivate ہوگے ہمارے worker supporters اور بھی زیادہ motivate ہوگے اور انہوں نے وہ آٹھ فروری کو دکھایا سائیفر کیس پہ آتی ہیں سائیفر کیس کیا تھا جنابی سپیکر سائیفر کیس آپ ذرا پوچھیں فورن آفیس کے آپے لوگ ہیں سائیفر کیس جنابے والا original copy فورن آفیس کے پاس ہوتی ہے ایک copy جاتی ہے وزیر اعظم ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس کوئی وزیر اعظم اپنے پاس تو نہیں رکھتا اس کا military security ہوتا ہے اس کا principal security to prime minister ہوتا ہے نومبر 2023 میں جا کے 2022 میں جا کے ایک кабینہ میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی حکومت vote of confidence 11 مئی 2022 کو ختم ہوتی ہے نومبر 2022 میں اچانک ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی سائیفر غیب ہو گیا اور وہی اس کا ذمہ دار کون ہے وہ افسران وہ بیوروکریکس ان سے پوچھے ان کو وہاں پہ لائیں put them on trial اور ان سے وہ نکلائیں عمران خان کا اس میں کیا یہ حقائق ہے اور اس کے بعد یا آپ سائیفر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک کاغذ لے رایا تو بلاول بھٹو صاحب کے نامہ صاحب ذلفقہ علی بھٹو صاحب انہوں نے ہیمری کسنجر کے بارے میں ایک کاغذ لے رایا تھا